عوض اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تمام دوستوں کو اسکلین آفتاب دیہاتی کا سلام قبولو آج اٹھارہ ایک دوہزر تئیس ہے اور میں ایک دندم کی کھیت میں کھڑا ہوں جہاں پہ کنگی حمل آور ہو چکی ہے تمام دوستوں سے گزارش ہے میری ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ اور لائک ضرور کیجئے گا میرے ساتھ رہیے گا دوستو جنوری کا یہ مہینہ لگا ہوا ہے تو اس میں حالانکہ کنگی کا اٹیک زیادہ تر نمی کے موسم میں ہوتا ہے زیادہ بارشیں ہو رہی ہوں یا موسم میں بہت زیادہ نمی ہو تو اس وقت جو انا اس کا اٹیک ہوتا ہے اور اس کے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے آج اس فیلڈ میں کھڑا ہوں یہ ایک فیلڈ ہے جہاں پہ کنگی حمل آور ہو چکی ہے اور اس کا پتہ ہمیں اس وقت چلا ہے جب یہ واضح طور پر اپنے نشانات چھوڑ چکی ہے یہ اور تیزی سے آگے کی طرف پھیل رہی ہے بیسیکلی کنگی ایسی بیماری ہے جو گندم پہ حمل آور ہو تو اس کی پیداوار کو تقریباً تیس فیصد تک کم کر سکتی ہے پوری دنیا میں پندرہ میلین ٹن تک اس کا نقصان مشہدے میں آیا ہے تو دوستو کنگی کی بیسیکلی جو وجہ ہے وہ موسم میں بہت زیادہ نمی ہے تو اس وجہ سے اس کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے اور یہ تیزی سے ہوا کے ساتھ پھیلتی ہے اور پورے کھیتوں میں پھیل جاتی ہے اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں جس کو ہم عمومی طور پر فلیگ لیف کہتے ہیں جس طرح کہ یہ پتہ ہے فلیگ لیف کا تو فلیگ لیف پر سب سے زیادہ یہ اٹیک کرتی ہے اور پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہے زیادہ تار یہ بارشی موسم میں ہوتی ہے مگر اس وقت حالانکہ موسم تو ویسے نارمل ہے بادل تو بنے ہوئے ہیں بارش یہ نہیں ہو رہی اس کے باوجود بھی اس کا حملہ دیکھنے میں کافی زیادہ آ رہا ہے تو یہ آگے بھی پھیل رہی ہے میں نے اس کو نوٹ کیا ہے میں نے دیکھا ہے مختلف جگہوں پہ یہ پھیل رہی ہے تو کنگی کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہتر حل یہ ہے کہ اس کو جوں ہی یہ آپ کو پکھیت میں نظر آئے تو اس پہ اپنا سپری کرنا شروع کر دیں اس پہ مختلف کمپنیوں کے مختلف ناموں سے کے ساتھ کنگی کے لیے پاڈری کے لیے یہ جو پاڈر ٹائپ کنگی ہوتی ہے اس کے لیے مختلف کمپنیوں کے مختلف برینڈز جو ہیں آویلیبل ہیں تو آپ اگر کسی کمپنی کا نام میں لینا نہیں چاہتا تو اس کے باوجود بھی اگر ٹیبا کونازول ایزاکسس ٹروبین یا پروبی کونازول وغیرہ ان میں سے کوئی بھی آپ کو زہر ملے کسی بھی کمپنی کا تو وہ ایفیکٹیو ہے تو آپ اس کو سپری کریں ٹائملی کریں تاکہ آپ کی پیداوار میں کمی نہ ہو تو دوستو اگر آپ اس کے ساتھ امینو ایسٹ کا سپری بھی شامل کر دیں تو جلد یہ ریپیئر بھی پتے اس کے دوبارہ ریپیئر بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں میں نے اس کا پچھلے سال بھی یہ تجربہ کیا تھا یہ تقریباً پانچ چھ سال سے پاکستان میں گندم کی ایریوں میں سب سے زیادہ اس کا حملہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس وقت پہلے مہینے کے تقریباً اٹھارہ تاریخ کو یہاں پہ کھیت میں کافی زیادہ جگہوں پر مجھے دیکھنے میں آ رہی ہے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے کھیتوں کا بقیدگی سے مہینہ کریں اور اس کو ٹیملی سپری کریں جب اس کے سپورز پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہوتا ہے تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ٹیملی اس کو چیک کریں اور اپنے فیلڈ کا بقیدگی سے مہینہ کریں اور جہاں پہ یہ پیچز میں ہو تو ان پیچز میں ان کو فوری سپری کریں ہو سکے تو سارے کھیت میں کریں اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس ایریا میں جس ایریا میں ہو تقریباً پانچ دس مرلے تک ضرور سپری کریں اور دیکھتے رہیں کہ یہ پھیلنے نہ پائے تمام دوستوں کا شکریہ میری ویڈیو آخر تک دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں تمام دوستوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کے رسک میں برکت عطا فرمائے و السلام